پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا دوستو یہ ذمہ داری تھی اس مہینے کا احترام ناتس آپ نے سمات کی اس کے بعد یہ چار مصرے بھی سمات کیے اب یہاں سے غزل کے سفر کا آغاز کرتے ہیں وہ غزل جس کے لئے شاعر نے کہا کہ چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے ہیں چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے ہیں ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپائے رکھتے ہیں ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپائے رکھتے ہیں ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں مشاعرے کا آغاز ہے آپ ہی کے بستی کے ایک شاعر کا مجھے استقبال کرنا ہے اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے میزبان شاعر کو اور ایک مقامی شاعر کو کتنی محبتوں سے نوازتے ہیں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ مہمان کو کتنی محبتوں سے نوازیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو شاعر جو شخصیت آپ کے وطن کی نمائندگی کرتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ بھرپور دادو تہتین کے ساتھ آپ ان کا استقبال بھی کریں اور انہیں اپنی دعاوں سے نوازیں جس سے آپ کے شہر کلم نور کی وہ نمائندگی صرف اس آس پاس کی ظلے یا مہاراش نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کر سکیں تم اپنے غم کا کوئی بدل کہلیا کرو تنہائی جب ملے تو غزل کہلیا کرو ہر قبر میں کسی نہ کسی کا حبیب ہے ہر مقبرے کو تاج محل کہلیا کرو ہر قبر میں کسی نہ کسی کا حبیب ہے ہر مقبرے کو تاج محل کہلیا کرو ان چار مصروں کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں جنابِ ابراہیم اتا صاحب سے کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے آپ پوری طرح سے آزاد ہیں جب کوئی شاعر آئے اس کے استقبال میں جب آپ کو شیر اچھا لگے اس وقت یا پھر جب شاعر یہاں سے رخصت ہو آپ اپنی بھرپور تعلیوں سے اس کا استقبال کیجئے اور ایک باعجازت دیجئے یہاں سے غزل کے سفر کا آغاز ہو سکے جنابِ ابراہیم اتا صاحب مائک بھائی بلا کسی تمہید تاخیر کے غزل کا مطلع پیش خدمت سے مات فرمائے ارشاد ہے دعاوں میں میرے اثر دے دے مولا دعاوں میں میرے اثر دیتے مولا دعاوں میں میرے اثر دے دے مولا اندھیرا ہے شمس و خمر دے دے مولا اندھیرا ہے شمس و خمر دے دے مولا مخدر سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں مخدر سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں مخدر سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں نہ مانگو کسے اس خدر دے دے مولا نہ مانگو کسے اس خدر دے دے مولا دعاوں میں میرے اثر دے دے مولا اندھیرا ہے شمس و خمر دے دے مولا یہی بس دعا ہے میری لاج رکھ لے یہی بس دعا ہے میری لاج رکھ لے عطا بے ہنر ہے ہنر دے دے مولا بے شک سبحان اللہ عطا بے ہنر ہے ہنر دے دے مولا دعاوں میں میرے اثر دے دے مولا دعاوں میں میرے اثر دے دے مولا اور ایک مطلع دو شیئر سماتھوں میں ارشاد حق بات ہم نے کی تو برا مان گئے ہم دشمنوں کی چال کو پہچھان گئے ہیں بے شک بے شک کیا کہنے ہیں ہم دشمنوں کی چال کو پہچھان گئے ہیں حق بات ہم نے کی تو برا مان گئے ہیں اور یہ شیئر سماتھوں میں بے جرم کو فاسی ہوئی مجرم بری ہوا کیا سچائی بیان کی ہے ابراہیم صاحب بے جرم کو فاسی ہوئی مجرم بری ہوا بے جرم کو فاسی ہوئی مجرم بری ہوا ہم ادنیہ نظام کو پہچھان گئے ہیں ہم ادنیہ نظام کو پہچھان گئے ہیں حق بات ہم نے کی تو برا مان گئے ہیں اور یہ شیئر سماتھوں میں ارشاد ہے لاکھوں یزیدیوں کو ختم کرنے اتا لاکھوں یزیدیوں کو ختم کرنے اتا کربل میں بہتر ہی مسلمان گئے ہیں ہم ادنیہ نظام کو پہچھان گئے ہیں اور ایک مطلع دو شیئر سماتھوں میں ارشاد دھل چکی شام تو یوں ہی اسے دھل جانے دو دھل گئی شام دھل چکی شام تو یوں ہی اسے دھل جانے دو دھل چکی شام تو یوں ہی اسے دھل جانے دو شدت پیاس میری یار مچل جانے دو شدت پیاس میری یار مچل جانے دو اس کو آ جائے گا جینے کا ہنر خود سے ہی اس کو آ جائے گا جینے کا ہنر خود سے ہی پھوکرے کھا کے ذرا اس کو سنبھل جانے دو شدت پیاس میری یار مچل جانے دو اے او جالو یوں ہی قارت سے نہ دیکھو مجھ کو اے او جالو یوں ہی قارت سے نہ دیکھو مجھ کو اے او جالو یوں ہی قارت سے نہ دیکھو مجھ کو میں بھی چمکوں گا ذرا وقت بدل جانے دو میں بھی چمکوں گا ذرا وقت بدل جانے دو اے اچالوں یوں ہی کارت سے نہ دیکھو مجھ کو میں بھی چمکوں گا ذرا وقت بدل جانے دو میں بھی چمکوں گا ذرا وقت بدل جانے دو اور مختے کا بند سمات پرمائے یوں نہ گھب راؤں اتا وقت کی تنگ دستی سے یوں نہ گھب راؤں اتا وقت کی تنگ دستی سے یوں نہ گھب راؤں اتا وقت کی تنگ دستی سے سخت حالات ہے تم اس کو سنبھل جانے دو